ہے کیونکہ معاملہ ملازمین کا ہے اور حکومت بننے سے پہلے نئی حکومت بننے سے پہلے تمام لوگوں نے اپنے منشور میں اس بات کو کہا تھا کہ ملازمین کو برطرف کرنے والے معاملے پر روک لگے گی اور ملازمین کو اپنا مافیو ضمیر سامنے رکھنے پر بھی ایک موقع دیا جائے گا لیکن کل لفٹن گورنر کے حکم نامے کے تات دو ملازمین کو برطرف کر دیا گیا ال جی انتظامیہ نے کل اختیارات کا استعمال کیا مزید دو ملازمین کو رات دیر گئے کیا موطل اور نئی حکومت کے سامنے ایک اور بڑا چلنج یہ پیدا ہو گیا کہ کیا دو پاور سنٹروں کے بیچ یہ معاملہ چل سکتا ہے آگی یا نہیں جہاں ایک طرف سے سیاسی جماعتیں میدان کی اندر ہے اور مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ نیشنل کانفرنس کو اس پورے معاملے پر سنجیدگی کے ساتھ گور کرنا ہوگا پر دیکھنا ہوگا کہ مسئلے کا حل کیسے نکلے وہیں پر علاہید کی پسند خیمہ یا میروائز مولوی محمد عمر فاروق بھی آج میدان میں آئے میروائز مولوی محمد عمر فاروق نے ٹویٹر پر اپنی بات رکھتے ہوئے ساپ کر دیا کہ عمر عبداللہ کو اس طریقے کے اقدامات روکنے چاہیے اور اپنے دفتر کا استعمال کرنا چاہیے میروائز کا بڑا بیان ملازمین کے لئے سامنے آیا یاد رکھئے گا موطل پانچ اگر دوہزار انیس کے بعد آٹیکل تھری من من کے تحت خصوصی اختیارات کے تحت کمیٹی بنائی گئی ہے جو ان ملازمین کو برطرف کرتی ہے ملازمتوں سے فارغ کرتی ہے جن کے اوپر ملک دشمن انصر ہونے کا یا ملک دشمنی کا یا ملک کے ساتھ غداری کرنے والے لوگوں کی حمایت کرنے کا کسی نہ کسی طریقے سے ثبوت ملتا ہے جس کے بعد یہ کاروائی کی جاتی ہے یہ پوری کاروائی جو مکشمیت پولیس کے خصوصی دستے یعنی انٹیلیجنس ونگ کے کہنے پر ہوتی ہے ان کی ریپورٹ پر ہوتی ہے پھر جو ایڈمیسٹیٹو ہیڈز ہے وہ اپنے طریقے سے ریپورٹ دیتے ہیں فائنلی اس کو فائنل کال لیٹنگ گورننر صاحب دیتے ہیں اور تقریباً ایک سو سے زیادہ منازمین کو ابھی تک برطرف کیا گیا ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ اس سے وہ لوگ باہر ہوئے ہیں جو ملک مخالف سرگرمیاں کرتے تھے اور دوسری طرف سے سسٹم میں رہ کر سسٹم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے ابھی تک یہ معاملہ چل رہا تھا لیکن نئی حکومت بننے کے بعد جس طریقے سے سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ کھڑا ہے جس طریقے سے سیاسی جماعت انہوں نے بیانات دیئے ہیں تو کیا واقعی طور پر ایک بڑا مسئلہ نئی حکومت عمار عبداللہ کے سامنے ہے جس کے ایک مہینے سے زیادہ وقت ہو گیا ہے اور ابھی بھی بزنس رول سامنے نہیں ہے اور شاید یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ جو اختیارات دیئے گئے ہیں وہ ابھی بھی زیادہ لیفٹ ان گیونر کے پاسی موجود ہے پورے معاملے پر بات جیت کریں گے جی رفیق راتر صاحب پیپلز ڈیموکرائٹک پارٹی کے ترجمان ہے میرے ساتھ جوائن کر چکے ہیں امیش تلاشی صاحب نیشنل کانفرنس کے ترجمان ہے انہوں نے بھی جوائن کیا ہے جی اور بھارتی اور جنتہ پارٹی کے ڈاکٹر تاہر چودری صاحب میرے ساتھ اس وقت جوائن کر چکے ہیں آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے شروعات امیش آپ سے کروں گا جس طریقے سے ہم نے نیشنل کانفرنس کے اجنڈے کو دیکھا جس طریقے سے ہم نے عمر عمر عبداللہ کو کیمپین میں سنا تھا کہ جناب یہ پورا سسٹم جو ہے یہ ختم ہو جائے گا اور ہم ایک راستہ ڈونڈیں گے کہ اگر اس طریقے کی کاروائی کرنی بھی پڑے تو ملازم کو اپنا مافیو ضمیر اپنی بات رکھنے کا موقع دیا جائے اس بیچ رات دیر گئے ایک فیصلہ ہوا ہے عمر عبداللہ صاحب ریاست میں موجود نہیں ہے وہ باہر ہے عمرہ پر ہے لیکن کتنا بڑا چیلنج ابھی عمر حکومت کے سامنے ہیں جس طریقے سے کل رات کا یہ آرڈر سامنے آیا کیا واقعی طور پر ایک بڑا چیلنج ہے کیونکہ اب الہیدگی پسند خیمے سے لے کر سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہے کہ عمر مست کے کال دیکھیں عشفاق صاحب آہ بلکل اس پہ کال لینے کی ضرورت ہے اور ہم بڑے ایڈمنٹ رہے ہیں شروع سے ہی چاہے ہمارے الیکشن آہ کیامپیننگ کے دورہ کی ایسے کیسز کو ہم بلکل ریویو کریں گے اور ان چیزوں پہ کیا کروائی ہونی چاہیے اس کے حساب سے ہونی چاہیے یہ نہیں کہ ایک پین کی سروٹ سے آپ نے کسی کو ترمنیٹ کر دیا اٹلیسٹ اس کو اتنا حق ہونا چاہیے کہ وہ ایک ایک لیگل کورس لینے کا حق ملنا چاہیے تو بلکل اس چیز پہ بات ہوگی جیسا آپ نے خود کہا کہ نہ تو ابھی بزنس رول سیٹ ہوئے ہیں ہم نے تب ہی کہا تھا ہم ابھی کہتے ہیں کہ یہ جو دول کنٹرول سرکار ہے یہ دول کنٹرول ایسے نہیں چلے گا بڑا ایک سینسٹیو سٹیٹ ہے تو دول کنٹرول میں یہی کنفیوجن ہوتے ہیں اور امید کرتے ہیں ہم شور کرتے ہیں کہ جو ہم نے اپنے مینفیسٹوں میں کہاں تھا کہ یہ کیسز ریویو ہوں گے یا باقی چیزوں کو جو پولٹیکل پریزنرز ہیں ان کو ایک لیکل ہیرنگ کا ہم نے وعدہ کیا تھا کہ جو باہر پا ہمارے پچے بند ہیں اس طرح کے جو اگزیکیٹیو آرڈرز آئے دن پاس ہوتے ہیں تو ان چیزوں کا بلکل جائزہ لیا ہے رفیق رہتر صاحب آپ ملازم انجمن کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں آپ نے ٹریڈ یونین لیڈرشپ کو بھی دیکھا ہے پانچ اگزت کے بعد جو سچویشن ابر کر سامنے آئی اور جس طریقے سے آرٹیکل کا ذکر کیا گیا 311 AC کے تحت یہ کاروائی ہو رہی ہے کہاں پر آپ کو لکیو نہ اس میں لگ رہا ہے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جنب انتظامیہ کے اندر جو سسٹم ایڈاپٹ کیا گیا وہاں پر برپور موقع دیا جاتا ہے ملازم کو اور اسے پتا ہوتا ہے کہ میری فائل کس ٹیبل سے کہاں جا رہی ہے اور آگے اس کا کیا حول ہونے کس حد تک آپ اس سے مطمئن ہیں اور پولیٹیکلی جو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمر عبداللہ کی گامٹ کا یہ پہلا آرڈر ہے حد تک یہ صحیح ہے کیونکہ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز ڈیموکرائٹک کا پارٹی کے بہت سارے لیڈر اگر میں بات کروں آپ کو تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہر سرکار میں ہر سٹیٹ میں گورنمنٹ ایمپلائز کو ڈیل کرنے کے لیے ایک لاحی عمل ہوتا ہے اور اس لاحی عمل کو نہ کوئی انکار کرتا ہے اور ہونا بھی چاہے اگر آپ لاحی عمل واضح نہیں کریں قوانین نہ بنیں جس کی روح سے آپ ملازمین کو گاور کریں تو ایک ڈسٹرمنس ہو جائے کی کنفیوٹن ہو جائے گا تو اس کو سٹریم لائن کرنے کے لیے ملازمین کو ڈسپلن کرنے کے جس میں آپ ان ملازموں کے خلاف ایکشن لے سکتے تھے جو کہیں پر بھی بریچ آف ترسٹ کیا بریچ آف قانون یا بریچ آف جو ان کو اس کو کرتے تھے تو اس میں وہ سارا کچھ تھا لیکن مجھے نہیں سمجھا کہ دو ہزار اکیس میں سرکار کو کیا ضرورت پڑی گورنر راج کو کیا ضرورت پڑی کہ انہوں نے ایک اور سٹرنجٹ لالایا تی ڈبل ون اور اس کو انہوں نے اتنا سپرنجٹ بنایا کہ آپ خودی افائر کریں گے خودی انویسیگیشن کریں گے خودی وکیلیں خودی جیجیں اور خودی ساستہ سنائیں گے وہ اس کے بارے میں جب پہلی اور جس آئی ترمینیشن کی جس دو ہزار اکیس میں تو جب ملازم تھے تو میں نے پرٹسٹ کیا سری نگر میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو اس کے بعد کانٹینویسٹی میں اخبارات میں آپ کے میڈیم میڈیم کے تھو پرنٹ اور الیکٹرانی میڈیے کے پر سرکار کو باور کراتا رہا ہے یہ ظالمانہ حرکتیں ہیں یہ آربیٹری ہے یکٹیٹوریل ہے یہ انجس کی فائد ہے انچسٹس ہے کتنے الفاظ میں میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کیونکہ جو ملازمی تھے مجھے پتہ ہیں ان کے حالت کیا ہے آپ لوگوں کو لائیں گے وہ اپنے کوزی رومز میں بیعت کر یا آپ کے سٹوڈیو میں بیعت کر بڑے بڑے بیان دے دی گئے لیکن مجھے پتہ ہیں ان کے حالت کیا ہے ان میں سے کئی ملازمی دیسے ہیں جن کے خلاف کبھی ایف آئر تھا ہی نہیں اور کئی ملازمی دیسے ہیں اگر ان کے خلاف ایف آئر تھا بھی لیکن ایک کوئٹ نے ان کو ایک وچ بھی کیا ہے تو جب تین سی ڈبل اوون آپ نے لائے تو اس کی روح سے آپ کی کوئی بھی آواز سنی نہیں جائے گی اور علمیہ دیکھیں اگر آپ اس کو ریٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کو چلینچ کرنا چاہتے ہیں یہی کمیٹی جس نے آپ کی خلاف ایکشن کیا ہے جس نے آپ کو ٹرمنیٹ کیا ہے اسی کے سامنے آپ کو اپنی بات رکھنی ہے اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہو سکتا ہے میرے خیال میں یہ ظلم کی انتیا ہے آپ روزگار نہیں دیتے ہیں لیکن لوگوں سے روزگار چھین لیتے ہیں یہ پروسپیکٹ جو آپ نے رکھتے ہیں بہجتیو سابق ملازم لیڈر کی لیکن جس طرح سے پی ڈی پی نے کل سے اس کو پیش کیا کہ عمر عبداللہ کی پہلی ٹرس ڈی جی سامنے آگئی اور پہلا عوام مخالف فیصلہ آیا سوشل میڈیا پر بڑا ٹرنڈ کروایا آپ لوگوں نے کل سے یہ دیکھیں سوال اس میں سیاست کا نہیں ہے آپ مجھے بتائیے بزنس رولز ابھی واجہ نہیں ہے جو ابھی ہمارے دوست کہہ رہے تھے لیکن آپ کی زبان پر بھی تعلیٰ ہے کیا کیا آپ کے چیپ منیسٹر بات نہیں کر سکتے آپ کے ایم ایل اے بڑی دینگیں مارتے ہیں ہمارا سر کٹے گا سر نہیں جھگے گا لیکن یہ کہ اس پر بات کی نہیں کرتے آپ ایک بھی منیسٹر ایک بھی ایم ایل اے ایک بھی ایم پین کا دکھائے مجھے جس نے بات کیوں کی انفیریموں کی ان ملدوموں کی آپ لوگوں کو دکھا دے رہے ہیں آپ بات نہیں کر سکتے تو آپ کو حق کیا ہے اس کسی پر بیٹھنے کا اگر آپ لوگوں کی ترجمہ نہیں کر پائیں گے اگر لوگ کے روزگار نہیں آپ بچہ پاؤ گے تو آپ پر کیا حق ہے اس پر سپر بیٹھے کا آپ کو اپی جائز کرنا چاہے آپ کو پرسٹ کرنا چاہے تلاشی صاحب کو میں دوبارہ لاؤں گا اس سے پہلے ڈاکٹر تاہر چودری کیا آرٹیکل 311 جس کا سہارا لیا جاتا ہے یہ لگاتار اب ریویو میں آنا چاہیے اور واقعی طور پر کیا بی جے پی بھی اس پوائنٹ آب یو سے کی آئینن ہینڈز ہم نے یہ سیاری چیزیں چلا نہیں ہے جس طرح سے پارٹ پر لگاتار کہا گیا مازی میں بھی اور کل بھی اسی طریقے کا بیان سامنے رکھا گیا کیا آپ بھی انڈورس کر پائیں گے یہاں بی جے پی بھی یہ چاہتی ہے کہ جناب نہیں کچھ معاملہ دیکھا جائے سختی بہت ہے نہیں نہیں گوھر صاحب دیکھئے جب دیش کی سرکشہ کی بات آتی ہے اپنے لوگوں کی سرکشہ کی بات آتی ہے اگر ہم نے اپنے لوگوں کو بچانا ہے سیویلینز کو بچانا ہے اور ٹیوریسٹ اٹیک ٹارگیٹ کیلنگز کا اگر ہم بارے میں سوچیں تو اگر ایسے لوگ انوالڈ ہیں ان لوگوں کے لنکز پائے جاتے ہیں اور مجھے لگتا ہے جب یہ ساری چیزیں ہماری سرکار کی ایجنسیز ساری چیزیں ویریفائی کر لیتی ہے پختہ ثبوت ان کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں تب جا کے اس طرح کی ایکشن لیے جاتے ہیں ایسے ہوا میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں ان چیزوں کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ ہم کسی کو بھی صد کرنی چاہیے لیکن اگر لوگوں کی حفاظت کے لیے ملٹینسی کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹارگیٹ کیلنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسے ایکشن سرکار لیتی ہے تو اس میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی غلط چیز ہے اور جو دوسرے لوگ بہت سارے ایسے لوگ جو ان چیزوں میں انوال ہوں گے آج بھی جو بھی سرکار کی ایجنسیوں کی نظر میں نہیں ہوگے ان کے لیے ایک سبق بنتا ہے کہ وہ آج بھی بیک فٹ پہ آجائیں کیونکہ ان کو ٹائم دیا جاتا ہے آپ نے سازم پوست ایمپلائیگ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی انویسٹیکیشن چل رہی ہے اس کی فائل چل رہی ہے اس کے اوپر نظر رکھی جا رہی ہے تو اس کو ایک آخر لبا ٹائم ملتا ہے اس چیزوں کو دیکھنے کے لیے کہ وہ واپس آجائے لیکن یہ لوگ واپس نہیں آتے اور اس طرح کے فیصلے سرکار کو مجبوری میں لینے پڑتے ہیں کیونکہ سرکار نہیں چاہتی کسی کا گھر اجڑے کسی کی نوکری جائے یہ کوئی بھی سرکار نہیں چاہتی یہ سرکار کا کام ہے لوگوں کو روزگار دینا لیکن جب اپنے ہی لوگوں کی حفاظت کی بات آ جائے ان کی جانوں کے اوپر ہم کتنے لوگوں کو ہم نے ٹارگٹ کلنگ میں کھویا ہے جب یہ چیزیں آتی ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ ایکشن ہونے چاہیے آپ کسی ایسے فیملی کے ممبر سے اگر آج بٹھا کے بات کرتے جس نے کسی اپنے کو کھویا ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کیوں ہوتا کہ جو بھی فیصلے سرکار لے رہی ہے اچھے لے رہی ہے ٹھیک ہے جی یعنی پی کا موقع یہ ہے کہ لیٹنین گیورنر ایڈنسٹریشن جس سمت میں چل رہی ہے جس آرٹیکل کے سہارا لے کر اس ڈیڈ ووڈ کو باہر نکالنی یا ان لوگوں کو باہر نکال رہی ہے جو ریاست کے امن کے لیے ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ یہ صحیح ہے امیش تلاشی صاحب دو ویو پوائنٹ صاحب کے سامنے ایک جو رفیق راتر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی زبانوں پر تالہ ہے اور لگتا ایسا ہے کہ کمپرومائز بہت کچھ ہو گیا ہے نو ڈاؤٹ کہ ابھی بزنس رولز ہمارے پاس نہیں ہے وہیں بی جے پی کا ماننا ہے کہ سلامتی کے ساتھ کسی طریقے کا کوئی سمکرومائز ہی نہیں ہونا چاہیے میں ابھی پی ڈی پی کے نجمان کو سن رہا تھا دیکھیں ان کا کام ہے اس چیز پہ سیاست کرنا ہے کیونکہ آج جو جمہو کشمیر کے حالات ہیں ابھی بزنس رولز نہیں ہیں ڈابل ہنجن کنٹرول چل رہا ہے یہ سب ان کی کارگربگی وجہ سے ہے تو ان کو تو پہلے منڈٹ ہے ہی نہیں اس چیز پہ بات کرنے کا جو جمہو کشمیر کے بربادی 2019 کے بعد ہوئی ہے اس کا سیدھا سیدھا شرائے ان کو جا باقی رہی بات بی جے پی کی جو بی جے پی کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ دیش کی سیکیورٹی ہیں دیش کی اے تو ان کے ایک آتوکریٹک سیٹ اپ کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایک آتوکریٹک سیٹ اپ چلا رہے ہیں ان کو چل ہم دیکھیں رہی بات ناشنل کانفرنس ہم کمیٹڈ ہیں کہ ہم یہ سب کیسیز ریو کریں گے ایک فیر ٹرائل ملنی چاہیے ایک سٹروک آف پین سے کسی کا نوکری اتر صاحب کا تو یہ گلا ہے نا کہ کل سے آپ کی جماعت لگاتار خاموش ہے جو ٹیٹر پر بہت ساری باتیں رکھتی تھی ویڈیوز وائرل کرواتی ہے اس معاملے پر بلکل خاموش ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید سام سو گیا سرکار کو دیکھیں ماملے پر کہیں خاموش نہیں کوئی خاموشی نہیں کوئی خاموشی نہیں ریوز پھو گا اور بلکل بلکسوس ہوگا کوئی خاموشی نہیں ابھی اس چیز کو پلٹی سائز کرنے کی کوشش کرنے ان کے پاس کوئی مددہ نہیں ان کو کرنے دیجے پلٹی سائز بٹ ناشنل کانفرنس کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا وادے کیا ہے لوگوں کے ساتھ اور بلکل ناشنل کانفرنس دنوادوں پر کھرا ہوتا ہے ٹھیک ہے راتر صاحب جواب مل گیا نا کہہ رہے ہیں کہ جناب ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ کیا جائے گا ان سب کو پتا لگا ہے لیکن بزنس رولز ابھی نہیں ہے ڈیویل کنٹرول ہے تو میں سیدھے تاہر چودری صاحب آپ کے پاس بھی آؤں گا یہ خبریں تو یہ بھی ہے کہ ڈیویل رول شاید بہت دیر تک چلے کیا کوئی ایکسپیکٹیشن ہے دلی سے آپ لوگوں کے پاس کوئی خبر اس طریقے کی کہ جمہو کشمیر کے لیے کوئی اچھی راہت بری خبر ہو نئے سال کے ساتھ ہی کیونکہ کافی امید ہے لوگوں کو ہے کہ شاید دلی سے کوئی نیویر گفٹ بھی آئے گا دیکھیں دیکھیں گوہر صاحب امہ دلی میں ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے عمرہ کرنے گے وے ہیں مجھے لگتا ہے جمہو کشمیر کے لیے بھی دعا کریں گے اور آتے ٹائم پر دلی سے ہو رہے آئیں گے باقی بھارتی جنتہ پارٹی کا سٹینڈ کلیر ہے کہ دیش کی سرکشہ جمہو کشمیر کی سرکشہ کہیں پہ ہم دعا پہ نہیں لگنے دیں گے اور جو بھی سرکار فیصلہ لیتی ہے بہت سوچ سمجھ کے لیتی ہے مجھے لگتا ہے کہ آج آپ کو کسی ایسے پریوار کے انسان کو بٹھانا چاہئے تھا جن کا کوئی گھر کا انسان ٹارگٹ کلنگ میں کھویا ہوتا جو لوگوں نے اس چیزوں سے نقصان پائے ہیں جن پریواروں نے کشمیر کے اندر تو جواب زیادہ اچھا ملتا اور اس چیزوں پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے سرکار جب ایسے قدم اٹھاتی ہے اور انویسٹیکیشن کر کے اٹھاتی ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کے اوپر ٹپنی کرنے کی ضرورت ہے راتر صاحب کہہ رہے ہیں جنہا ٹپنی کرنے کی ضرورتی نہیں ہے سرکار جو کر رہی ہے وہ پروپر وے میں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ون ویٹ کمنیکیشن ہے سیکنڈ لائن کو سنا نہیں جا رہا ہے تلاش تلاشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب تھوڑا سا انتظار کریں دیکھئے حالات کیسے ہوں گے ہم سارے کیل ریویو کر دیں گے پہلے میں تلاشی صاحب سے مزارش کروں میں نے پہلے بھی کہا یہ حقیقت ہے کہ بزنس رولز ابھی جیفائنڈ نہیں ہیں لیکن بزنس رولز جیفائنڈ ہونے تک نہ انہوں نے کھانا بند کیا نہ پینہ بند کیا نہ گمنا بند کیا اور پروٹوکال بھی انجائی کریں تو بات کرنی بات کیوں نہیں کر سکتے وہ بات بھی کریں نمبر ایک دوسری بات جو میرے چودری صاحب ہم بڑے اچھے دوست ہیں اکثر و بیسر دیبیٹ میں آتے ہیں میں ان سے ایک بزارش کرنا چاہوں گا دیکھیں میں میں یہ میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں کہ ملازموں کے خلاف ایکشن نہیں ہونی تھے میں نے آپ سے کہا بہت سیٹی پریزننٹ میں نے ریکمنڈ کیا ہے سرکار کو کہ جہاں جہاں بھی آپ کو لکھائیں دیریلکسن آپ جیوٹی ہوئی ہے کہیں کرپسن ہے کہیں کچھ لوگ انٹی نیشنل ایکٹیوٹیز میں ان کے خلاف ایکشن کریں لیکن میرا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو اپنا پوائنٹ آف یوں رکھتے ہیں کہ آپ اجازت دیتے ہیں آپ ان کو یہ موٹا کیوں نہیں دیتے ہیں کہ وہ اپنے دیفنس میں بات کریں آپ کسی آدمی کا نوالہ چھیند رہے ہیں کسی گھر کا آپ روزگار چھین رہے ہیں پتہ آپ چار پانچہ دس اپنا جو اس کے گھر کے ہیں انہوں سب کو قتل کر رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ٹارگٹ کلیمس ہوئی ہم سمجھتے ہیں یہاں پر ملیٹنس کی ہوئی ہم سمجھتے ہیں سنجیٹو سٹیٹ ہیں سنجیٹو ایشیوز ہیں لیکن ان سب کے باوجود آپ ہی پیسٹا کریں اگر آپ میری جگہ ہوں گے آپ ان کی اس جگہ ہوں گے جس آدمی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا کم سے کم موقع تو دیں بات کرنے کا اس کو موقع دے آپ نے آپ کو دیفنٹ کرنے کا ہم یہ تو بھی کہتے ہیں کہ آپ ایکشن نہ لینے برکود طریقے سے ایکشن لینے لیکن ایک طرف سے ایکشن نہ ہو آپ ایف آئی آر بھی خود سوری آپ ایف آئی آر بھی آپ میری بات سنویں جی 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 کیری آن کریں آپ ایف آئی آر بھی خود بھی کریں گے آپ خود بھی خود میں بھی لینیں گے اور خود ہی آپ فیصلہ بھی سنائیں گے میرے کہہ میں اثر اثر جاتی ہے ٹھیک ہے امیہ جی حکمت عملی کیا پارٹی نے کوئی بنائی ہے کہ کس طریقے سے ان کو ریوی ریوائز کیا جگہ ریوی کیا جگہ ان تمام کیس کو نمبر وان نمبر ٹو ابھی دو پاور سینٹر سے ہمارے سامنے چیپ منتر صاحب کی کیابنٹ ایک طرف سے ہے ایل جی صاحب کا دفتر دوسری طرف سے اگرچہ بظاہر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے لیکن چنام سے پہلے جو ٹکراؤ تھا اس کا اثر اب دکھنا شروع ہو گیا ہے گراؤنڈ پر کہیں نہ کہیں دیکھیں ٹکراؤ تو نہ ہونے کا تو کوئی سوال نہیں ہے ٹکراؤ تو آپ دیکھئے ایل جی صاحب کے یہاں سے آرڈر ساتھے ہیں میں نے کہا نا کہ پرابلم یہی ہے یہی لوگ ہمارے خلاف سٹیٹورٹ کا ریزولیوشن کیوں لے کے آئے جی پہلے آپ سٹیٹورٹ کا کیونکہ یہی چیزیں ہوتی ہیں جب پاور آپ کی ڈسمنٹل ہو رہی ہو تو یہ یہ پولیوزنز ہوتے ہیں تو ان چیزوں کا جائزہ لے رہے ہیں لیا جائے گا کام سرکار کام کر رہی ہے اپنا تھوڑا ان کو رکھنے کی ضرورت ہے جو بھی کمیٹمنٹس ہیں جو بھی کہا گیا ہے جو بھی ایسے کیسز ہیں یا باقی سارے کیزز ہیں جن پہ ہم نے بات کی ہے الیکشن کے دورہ ہر چیز پہ عمل ہو ڈاکٹر چودری صاحب جس طرح سے رفیق راتے بتا رہے تھے اجناب ایک سنزیٹیو ایشو ہے یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور ساتھی یہ بھی کہنا ہے کہ جس نے سزا کی جس نے جرم کیا اس کو سزا بھی ملنی چاہیے لیکن اس کو موقع دیا جائے تو کیا یہ جو آرٹیکل ثری ون ون ای بی سی شکے ہے اس کی اس کو دوبارہ سے ڈیفائن کرنے کی ضرورت کا وقت آگیا ہے کیا بی جے پی اس کو تھوٹ کر رہی ہے ایسے پارٹ آف جمہو کشمیر کے کہ ہاں موقع تو ملنا چاہیے بات کرنے کا ایسا نہ ہو کہ کسی نے ایک کمرے میں ریپورٹ لگی دوسرے کمرے میں فائل پہنچی اور ال جی صاحب تک جو ریپورٹ آئی اس نے اس ریپورٹ کو بنا بیز بنا کر اپنا آرڈر جاری کر دیا تو یہ جو صحیح والا معاملہ ہے کیا اس میں یہ چیز مسنگ ہے تو میں تو یہی کروں گا ایکسپیکٹ شاید آپ اس کو انڈورز کریں گے اور آپ بھی اپنے طریقے سے یہ کوشش کروائیں گے کہ یہ ایک انصر اگر اس میں آ جائے ایک فیکٹر آ جائے تو اور زیادہ راحت ملازمین کو مل سکتی ہے ان لوگوں کو مل سکتی ہے جن کے خراب کاروائی ہو اور اس طریقے کی خبریں بھی نہیں آئیں گی نہیں نہیں غور صاحب میری میری بات سنیے جب اس طرح کے آرڈر ہوتے ہیں اور ایک ایمپلائی ہو دو ہو آپ کہہ رہے ہیں ابھی تک ہنڈرڈ کے لگ بگ ایمپلائیز کو سرکار نے نکالا ہے جوب سے اور ان کے اوپر انویسٹیگیشنز چل رہی ہوں گی انکوئیریز چل رہی ہوں گی جب یہ ولی سٹیپس لیے جاتے ہیں سرکار کی طرف سے بہت پروپر سسٹم سے لیے جاتے ہیں یہ ایک دن دو دن یا سات دن کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے کافی لمبا ٹائم پہ ان کے اوپر انویسٹیگیشنز چلتی ہے بہت ساری اجنسیوں سے آٹپوٹ آتے ہیں بہت سارے لوگوں سے پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ کہاں ان وہاں پروپر ثبوت ہوتے ہیں پروپر چیزیں لے کے سرکار ان چیزوں کے اوپر ایکشن لیتی ہے تو مجھے لگتا ہے اس کے بعد بھی گورنمنٹ آف انڈیا میں ایسا کچھ نہیں ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کو اپنا پکش رکھنے کی وہ اپنا پکش رکھتے ہیں یہ چیزیں تو سرکار کو دیکھنی ہے اور سرکار مجھے لگتا ہے کہ سیولینز کی سکیوٹی کو لے کے جمہو کشمیر کے حالات کو دیکھتے ہوئے جمہو کشمیر کے جیسے وارداتیں ہوتی ہیں ملٹینٹس کی اور جیسے ٹارگٹ کی لگز ہوتی ہیں سپیشلی ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایسی چیزیں اگر سرکار کر رہے ہیں بہت جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم یہ چیز بھی کہتے ہیں کہ بہت ساری کالی بیڑے ہمارے بیچ میں ہیں تو ملٹینٹ اپنے منصوبے میں کامیاب تو چھکے جی میں سمجھ گیا امیش تلاشی طرح کنکلوڈ کریں اس طورے معاملے کو اب آپ ایک تو یہ بزنس رولز والا معاملہ کم تک سیٹ ہو سکتا ہے کیا کوئی اچھی خبر ہے اس زیبن میں اور جو ہی ہے بزنس رولز سیٹ ہوں گے وہ پونڈیچیری طرح پر ہوں گے اس میں جو کنٹرول چیبنسر کے پاس رہے گا وہ کتنا ہے اور پھر جو دلی والے دربار میں الڈیاب کے پاس رہے گا وہ کتنا ہے وہ تو ایک بڑا فیکٹر بنے گا پھر پھر تو اور زیادہ کمزوری ہے سرکار کے اندر سارے سسٹم کے اندر منوان پونڈیچیری والا سسٹم لگ گیا دیگے گور صاحب ابھی میں ابھی آئی تنگ ایس چیز پر پاتھ کرنا کی کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا بس ایک چیز ایک چیز میں امیش تلاش صاحب اس لئے اس پوائنٹ کو رکھنا ہوں آپ کو یاد ہوگا پانچ اگرس دو ہزار انیس جب وزیر داخلہ صاحب نے جمہ کشمی ریارگنیزیشن بل کے سامنے رکھا دو ہیس سے کیا تو دو اسی وقت اس نے کلیر کر دیا کہ لداکھ کو چندیگڑ کی طرف اور اس کے بعد جمہ کشمیر کی جب باری آئی تو انہوں نے کا پونڈیچیری والا سٹائل ایڈاپٹ کریں گے اور اس کے بعد جتنے بھی ایڈمیسٹریٹو آرڈر سائے وہ آلموست تو کر رہے ہیں اسی آرڈر کو جو ہون مرسل صاحب نے نکلتے ہیں اس میں اس لئے میرا سوال بنتا ہے اگر ویسا آیا تو وزیراعلا صاحب کی حیثیت اور اس طریقے کے حساس معاملوں پر کیا وہ بات کر پائیں گے دیکھیں میں کہنا ہوں گوھر صاحب کی ہم ابھی اگر مگر پہ تمہیں ٹپنی کر نہیں سکتا بھی کیا آئے گا کچھ دن ویٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کسی حساس بزنس روز آتی ہیں موڈر بنتے ہیں اس وقت پہ بات کر سکتے ہیں ابھی تو پتہ نی ہے کس حساب سکتا ہونا جس حساب سے بھی آئے گا اور میرے خیال میں ہم لوگ ایک اچھی گووننس دیں جب موکش کو کچھ دنوں کا بیٹ کیجئے جیسی بات چلی بہت 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 شکریہ رفیق راتر صاحب امیش تلاشی صاحب دکر تائر چودری صاحب اس معاملے پر اپنی بات رکھنے کے لیے کچھ دنوں کا انتظار کیجئے بزنس رولز سامنے آئیں گے جو وعدہ ناشنل کانفرنس کی طرف سے کیا گیا ہے اسے پورا کیا جائے گا ناشنل کانفرنس کے ترجمان میش تلاشی کہ کے چلے گئے ہے لیکن سوال یہ ہے جب بزنس رولز کا ہوگا اور اسیمبلی کے انتظر عبد الرحیم راتر جو سپیکر ہے وہ اس بات کو کہ آن ریکارڈ کر چکے ہیں کہ نئے رولز کے تحت نظام کو چلانا ہے اور وہ نئے رولز کیا ہے تھوڑا سا انتظار کیجئے گا سب کے سامنے آئے گا خصوصی پروگرام ڈیریکٹریٹ آف انڈسٹریز اینڈ کامرس کے نازمی آلہ اینڈیریکٹریٹ کے ساتھ ایک خصوصی بات چیت اس کو آپ دیکھیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد مجھے دے اجازت اللہ حمی آس